السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی نیو ویلوک ابھی جو ہے میں ہوں رنگ روڈ پہ اور ٹیول کر رہا ہوں افیس کی طرف امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے پھوش ہوں گے اور آپ کے ساتھ جیسا کہ میں ڈیلی نیو ویلوک شیئر کرتا ہوں اس میں ہم مختلف ٹاپکٹ پر بات کرتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کو بھی کچھ ہلپ بل دی ہوگی ان ٹاپک سے اس ٹیٹا سے جو میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو آج کا بھی جو ٹاپک میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ڈیسائیڈ یہی کیا ہے کہ جو ہے سیفٹی پرکوشنز ریگارڈنگ ٹو جو گروہ میں ہم سوئی گیس ہیوز کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے دیکھیں ہمارے گروہ میں جو ہے وہ سوئی گیس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے جو ہے وہ اپلائنسز ہیں جیسے چولا ہے یا گیس سویٹر ہیں یا گیس کے گیزرز ہیں تو ہمارے گروہ میں ان چیزوں کی آرڈی اسٹالیشن ہے تو جو آپ کو بتا ہے آج کل جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے رات کچھ ایریاز میں لاہور میں رات دس بجے کے قریب کچھ ایریاز میں جو ہے وہ گیس جس کنیکٹ ہو جاتی ہے پھر وہ گیس آپ کو صبح پانچ بجے کے قریب جو ہے نا دوبارہ یوز کرنے کے لئے ملتی ہے تو اس دوران جو ہے نا وہ کچھ ایسے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ فارکزمپل کسی نے رات دس بجے کوئی چیز چائے یا کچھ چیز گرم کرنے کے لئے کھانا گرم کرنے کے لئے جن گھروں میں گیس والے چھولے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اب تو کچھ گھروں میں الیکٹرک جو ہے نا وہ سٹوکس ہیں تو انہوں نے کسی نے جو ہے نا وہ فارکزمپل اگر کوئی چیز کو گرم کرنے کے لئے جو ہے وہ چھولہ آن کیا اس کی گیس کا جو نوپ تھا اس کو آن پوزیشن پر لکھ کے آیا اور پتہ یہ چلا کہ ابھی تو گیس اویلیبل ہی نہیں ہے تو ہوا یہ کہ جب اسے گیس وہاں نہیں ملی اس نے مارچس کو نہیں جلایا تو بے دھیانی میں اور اس نے جو ہے نا اس کو اوپن ہی چھوڑ دیا اب وہ جو ہے نا اپنا مصروف ہو گیا یا وہ رات کو سو گیا اب جب صبح چار بجے یا پانچ بجے گیس جو ہے نا وہ اویلیبل ہوئی تو وہاں سے گیس کی لکھت شروع ہو گئی کیونکہ وہ نوپ آن ہے اس نے آف کرنا بولیا خدا نا ہاستہ ایسی کنڈیشن کریئٹ ہو گئی اور اس میں آپ نے جب اٹھے اس سے پرابلم کیا کیا ہو سکتے ہیں ہوتا ہے کہ گیس جو ہے وہ اوکسیجن ختم کر دیتی ہے اور اوکسیجن جو ہے ہوتا ہونے کے ویسے آپ کو سانس نہیں آئے گا یا خدا نا ہاستہ کسی نے مچس جو ہے نا وہ جلا دی اس ڈیوریشن میں یا کسی نے لائٹ آن کر دی لائٹ آن ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ سپارک پیدا ہو سکتا ہے اور اس سے جو ہے وہ آگ لگ سکتی ہے اس سے جو ہے نا وہ بہت ایک زوردار دماغہ ہو سکتا ہے تو پروپلم یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو جو ہے ٹرینڈ کریں جو بچے یا بچیاں رات کے ٹائم جو ہے وہ کوئی ایسی چیز بنانے لگے ہیں کوپنگ کرنے لگی ہیں اور پھر گیس کی وہاں پہ افیلیپلیٹی نہیں ہوئی تو انہیں جو ہے نا ہی اس پہ ٹرینڈ کریں کہ وہ جو ہے اس کو مانیٹر کریں اس کو آف کریں یہ تو ہے کہ اس کیس میں آپ نے کوئی چیز پکنگ کرنی تھی ویسے بھی آپ ایک ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ کچھن اب گلوز ہونا ہے لات کا ٹائم ہے اس کے بات کوئی چیز بھی چولا یوز نہیں ہونا تو جہاں پہ اس کا چولے کا مین جو پائپ ہے اس کا ایک مین ہینڈل ہوگا نا وہاں پہ جہاں سے سپلائی آ رہی ہے اس ہینڈل کو ہی آف کرتے ہیں خدا نہ ہاستہ کسی نے جھولے کا نوو آن کیا ہے نہیں کیا ہے اگر ہینڈل ہی آف ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو گیرس کی سپلائی ہی نہیں ملے گی اور وہ آنے نہیں ہوگا اور اگر خدا نہ ہاستہ آن ریوی گیا ہے تو پیچھے سے آپ نے سپلائی بند کر دی ہے تو کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا آپ سیف رہیں گے لائف سیف رہے گی اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اسی طرح آپ جتنے بھی گھر میں ایسے کونیکشنز ہیں جہاں پہ آپ کو گیرس کی سپلائی ہے اس میں گیزر ہے چولے ہیں الیکٹرک ہیٹرز ہیں یا جو جو بھی کوئی کسی نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ آئرن رکھی ہوئی ہے جو گیرس پہ جو ہے نا آن ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ بلکل جو ہے ان سب چیزوں کو اپنی پانیٹرنگ میں کلوس کریں اس کو جو ہے نا وہ یہ میک شور کر لیں کہ یہ بلکل بند ہے اور اب یہاں سے کوئی لیکچ لیکچ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو پائپ آپ یوز کر رہے ہیں اس پائپ کو بھی جو ہے نا آپ کچھ دن بعد دیکھ لیا کریں کہ اس میں جو ہے نا کوئی لیکش تو نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کوئی کٹ تو نہیں آگیا موسیلی جو ہے جیسے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ پہی سے کٹ لگ سکتا ہے تو اس سے بھی گیاس لیکش ہوتی ہے تو ان چیزوں کا جو ہے نا آپ نے بہت ہی کیئر کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس جو ہے ایل پی جیس کے یوز کرنے کے لئے سیلنڈر ہیں اب بہت سی سوسائٹی ایسی ہیں جس میں سوئی گیس اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ ایل پی جیس کے سیلنڈر یوز ہو رہے ہیں تو جو لوگ ایل پی جیس کے سیلنڈر یوز کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیلنڈر کے لئے گھر سے باہر ایک ایریا ایسا بنائیں جیسا کہ میں نے مختلف قسم کی سوسائٹیس میں دیکھا ہے کہ گھر سے جو ہے نا وہ باہر گھر کی آؤٹڈور وال کے ساتھ ہی کہیں پہ ایک